روائلر کی ٹرپل سینچری کی طرف بڑھتے قدم آج پھر قیمت نو روپے بڑھ گئی ہے مرگی کے ہائی ریٹ سے شہریوں کا پارا بھی ہائی ہو چکا ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ نتاشا ریمان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں نتاشا بتائیے گا شہری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جو بالکل دن بے دن مہگائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے جس سے عوام کے مشکلات بھی زیادہ ہو رہی ہیں اگر ہم چکن کی قیمت کی بات کر لیتے ہیں تو چکن کی قیمت کی اونجی اوران ہے اور ابھی چکن کی قیمت ہے وہ دو سو سنتالس پہ فیکلو ہے چکن کی قیمت میں جو ہے وہ نور پہ ایک دن میں اضافہ ہوا ہے عوام جو ہے وہ بل بل آؤ اٹھے ہیں میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسے بتائیے گا ایک دن میں جو ہے وہ نور پہ فیکلو کے لیے آس اضافہ کیا گیا کیا کہیں گے یہ غریب عوام کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات پیدا کردی ہیں نہیں یہ کوبنے پوادے تو بہت زیادہ کیے تھے کہ غریب عوام کو ریلیف دیا جائے گا لیکن آئے دن یہاں پہ مہنگائی کی چیزوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے غریب عوام جو تھی وہ تو پہلے ہی چکن پہ گزارہ کرتی تھی اور اب بیف اور مٹن تو پہلے ہی ان کی رینج سے دور تھا آپ نے ان کی بات شنین کا یہ کہنا ہے کہ مٹن اور جو بیف ہیں وہ پہلے ہی عوام کی پہنچ سے دور تھے اور اب جو ہے چکن کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر کے چکن جو ہے وہ بھی عوام کی پہنچ سے دور کر دیا گیا تو لہٰذا انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ جو قیمتیں ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ عوام کو بھی ریلیف مل سکے